اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ناظرین جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید وقت کا حلیفہ بنا وقت کا حاکم بنا تو اہل کوفہ نے ڈیر سو خطوط اور بہت سارے وفت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کے اٹھارہ ہزار مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ سیدنا حسین ابن علی کو کوفہ آنے کی دعوت دی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا پکہ ارادہ کر لیا ناظرین جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ جانے کی خبر لوگوں کے اندر مشہور ہوئی تو بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین عزرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اہل عراق کو کوفہ کے وعدوں بیتوں پر بھروسہ نہ کریں وہاں جانے میں آپ کے لئے بڑا خطرہ ہے عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزرت حسین کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام و عمراء موجود ہیں ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ درہم و دینار کے پرستار ہیں درہم و دینار پر بکنے والے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے اور بلایا ہے جن کے دلوں میں بلا شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے اور مشورے کا خیال رکھوں گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ میں یہ خبریں سن رہا ہوں ان کی کیا حقیقت ہے آپ کا کیا ارادہ ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج یا کل میں کوفہ کی طرف جانے والا ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں خدا کیلئے آپ مجھے یہ بتلیں آپ کسی ایسی قوم کیلئے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا ہے اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فورا نہیں جانا چاہیے اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جبکہ ان کے سروں پر ان کا امیر موجود ہے اور وہ اس سے مغلوب ہیں اور ان کے حکام زمینوں کا جزیہ وصول کرتے ہیں تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ و مقابلہ کی دعوت ہے اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو دوکھا دیں اور مخالفت و مقابلہ پر امادہ ہو جائیں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں پھر جو کچھ سمجھ میں آئے گا عمل کروں گا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کیلئے عظم کر چکے تھے مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کیلئے مجبور کر دیا بلاخر زلحجہ کی تیسری یا آٹھویں تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لئے روانہ ہو گئے اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمر بن سعید بن العاص مقرر تھا اس کو ان کی روانگی کے خبر ملی تو چند آدمی راستہ پر ان کو روکنے کے لئے بھیجے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی سے انکار فرما دیا اور آگے بڑھ گئے ناظرین جب سعیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی روانگی کے خبر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو ملی تو انہوں نے ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا کہ تیزی سے پہنچو اور راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خط دے دو ناظرین اس خط کا مضمون یہ تھا کہ میں خدا کے لئے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہلِ بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے اور اگر خدا نہ خواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کی آخری امید ہیں آپ چلنے میں جلدی نہ کریں اس خط کی پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں میرا انتظار فرمائیں والسلام ناظرین یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لئے ایک پروانہ امان لکھ دیں اور اس تحریدی وعدے میں یہ بھی لکھ دیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں گے تو مکہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا ناظرین مکہ کے والی عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بھائی یحیاء بن سعید کو بھی حضرت حسین کی طرف پھیج دیا یہ دونوں راستہ میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور کوشش کی کہ سیدنا حسین بن علی واپس آ جائیں اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اپنے اس عزم مسمم کی ایک اور وجہ بیان کی ناظرین وہ وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں خواہ مجھ پر کچھ بھی کٹھن گزر جائے خواہ کسی قسم کی بھی مسئیبت آ جائے میں مکہ کی طرف واپس نہیں لوٹوں گا ناظرین ان حضرات نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے سیدنا حسین بن علی نے فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان کیا ہے نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں بالاخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیر خواہنا مشوروں نے بھی ان کے عزم مسمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ناظرین دوسری طرف ابن زیاد جو کوفہ پر اسی لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا اس کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلہ کی تیاری کرے ناظرین جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حاجر پر پہنچے تو اہلِ کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر کہ اس کے ہاتھ روانہ کیا خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہلِ کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت کی ناظرین کیس جب یہ خط لکھ کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ کسرِ امارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین پر سبو شتم اور لان تان کریں کیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد باعواز بلند کہا اے اہلِ کوفہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سہبزادے اور اس وقت خلقِ اللہ میں سب سے بہتر ہیں میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاسد ہوں وہ مقامِ حاجر تک پہنچ چکے ہیں تم ان کا استقبال کرو اس کے بعد قیس نے ابن زیاد کو برا بلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی ناظرین ابن زیاد قیس کی دلیری اور جانبازی پر حیران رہ گیا حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ناظرین حضرت حسین کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے راستہ میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ بن متی سے ملاقات ہو گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ارز کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بتلایا عبداللہ بن متی نے ارز کیا کہ اے ابن رسول اللہ میں تمہیں اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادہ سے رک جائیں میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں اگر آپ بنی امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت و عزت وابستہ ہے آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں اپنی جان کو بنی امیہ کے حوالے نہ کریں مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ناظرین جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سالبیہ پہنچے تو وہاں ان کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے یہ خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ساتھیوں نے بھی ان سے باعصرار عرض کیا کہ خدا کیلئے آپ اب یہیں سے واپس لوٹ جائیں کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوفہ کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ واللہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قساس لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے نظرین اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ ارادہ کر کے چلے تھے لیکن بنو عقیل کے اس اسرار اور مسلم بن عقیل کے تازہ صدمہ سے متاثر ہو کر فرمایا کہ آپ ان کے بعد زنگی میں کوئی خیر نہیں لہذا ہمیں واپس چلنا چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ آپ مسلم بن عقیل نہیں ہیں آپ کی شان کچھ اور ہے ہمیں امید ہے کہ جب اہلِ کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا تیہ کر کے سفر کیا گیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑا اوٹ ڈال دیا گیا راستے میں جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ان کا قصد معلوم ہوتا تھا ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو گئے مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن لکیت جن کو راستہ سے مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا تھا وہ بھی قتل کر دئیے گئے ہیں یہ خبریں پانے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا اہلِ کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں چاہتا اس اعلان کے ساتھ راستہ میں ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب آگے پیچھے چل دئیے اب حضرت حسین کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے یہاں سے روانہ ہو کر مقام اقبا پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں آپ نیزوں بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں جن لوگوں نے آپ کو بلائیا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹتے اور ان کو شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح فیصلہ تھا لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا کوفہ جانا مناسب نہیں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر پوشیدہ نہیں لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا نظری نظرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑ سوار فوج ہے یہ دیکھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ ایک ہزار گھوڑ سوار فوج ہر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان کے مقابلہ پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پیلا کر سیراب ہو جاؤ خور بن یزید کو حسین بن نمیر نے ایک ہزار سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا اور اس کا لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کر ٹھہر گیا یہاں تک کہ زہر کی نماز کے وقت ہو گیا صدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معزن کو آزان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لئے جمع ہو گئے تو حضرت حسین نے فریق مقابل کو سنانے کے لئے ایک تقریر فرمائی جس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری حدیعت کا ذریعہ بنا دیں میں تمہارے بلانے پر آ گیا اب اگر تم اپنے وعدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں اور اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناغوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں تقریر سن کر سب خاموش رہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزن کو اکامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ حر بن یزید نے کہا کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھیں ہم سب آپ کی پیچھے نماز پڑھیں گے ناظرین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز زہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے حر بن یزید اپنی جگہ چلے گئے اس کے بعد نماز اثر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے اثر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا خطبہ میں حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوکوں سے زیادہ حق دار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جبر کی حکومت کرتے ہیں اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو تو اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے کاسدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی تو میں لوٹ جاتا ہوں اس وقت حر بن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفوت کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے دو تھیلے خطوط سے برے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوکوں کے سامنے انڈیل دیا اور بن یزید نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس سے تو موت بہتر ہے اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں مگر اب حر بن یزید نے اس ارادہ سے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا تمہاری ماں تمہیں روئے تم کیا چاہتے ہو حر بن یزید نے کہا کہ با خدا اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے حر بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا حر بن یزید نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں اس لئے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو خط لکھیں شاید اللہ تعالیٰ میرے لئے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دیں کہ میں آپ کے مقاتلہ اور آپ کی عزا سے بچ جم اس لئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور خور بن یزید بھی ماں اپنے لشکر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ چلتا رہا اسی اثنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے عمراء حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا ہے حدود الہیہ کو معتل کر دیا ہے اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام تہرا دیا ناظرین جب حبر بن یزید نے خطبہ سنا تو کہا میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کے نصیت کے جواب میں کہا تھا بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہا جاتے ہو قتل کر دیے جاؤگے تو اس صحابی نے جواب میں یہ شیر پڑے جن کا درجمہ یہ ہے کہ میں ارادہ کر چکا ہوں اور اپنا ارادہ پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں جبکہ اس کی نیت خیر کی ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا اور تمہارے لیے اس سے بڑی زلت کیا ہے کہ زلیل و خوار ہو کر زندہ رہو ناظرین حر بن یزید کچھ تو پہلے سے ہی اہل بیعت کا احترام دل میں رکھتا تھا کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا یہ کلام سن کر ان سے علیدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا اسی حال میں چار آدمی کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مددگار پہنچے جن کا سردار ترماح بن عدی تھا حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے یا واپس کر دے مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں ان کی ایسی ہی حفاظت کروں گا جیسے اپنی جان کی کرتا ہوں حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دے دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے انہوں نے بتلایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں اور ان کے تھیلے بھر دی گئے اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کے بھی آپ کے مقابلہ پر آئیں گی ترماہ بن عدی جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہوئے تو آپ سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو کوئی قوت اور جماعت نہیں اگر آپ کے قتال کے لیے حر بن یزید کے مجودہ لشکر کے سوا کوئی بھی نہ آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلے پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میرے آنکھ نے نہ دیکھا تھا میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایک بالشت بھی ان کی طرف نہ بڑھیں آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو اپنے پہاڑ آجا میں ٹھہرا دوں گا جو نہیت محفوظ قلع جیسا ہے ہم نے ملوک غسان اور زمیر اور لقمان بن منظر کے مقابلہ میں اسی پہاڑ میں پناہ لی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے حرد حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے مگر ہمارے اور حر بن یزید کی درمیان ایک بات ہو چکی ہے اب ہم اس کے پابند ہیں اس کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ترماح بن عدی رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سمانے رست لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے اور پھر آئے بھی مگر راستہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی غلط خبر سن کر واپس لوٹ گئے اسی طرح حضرت حسین چلتے رہے اور نصر بنی مقاتل تک پہنچ کے یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے آپ کے صحبزاد علی اکبر نے سنا تو گھورا کر سامنے آئے اور پوچھا اببا جان کیا بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے صحبزادہ نے عرض کیا کہ اببا جان کیا ہم حق پر نہیں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم حق پر ہیں صحبزادہ نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روانہ ہوئے مقام نینوی تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھی نہ کیا اور حر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا خط ملے تم حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کی سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو اور میں نے اپنے اس قاسد کو حکم دیا ہے کہ جب تک تم میرے اس حکم کی تعمیل نہ کرو گے یہ تمہارے ساتھ رہے گا یہ خط پڑھ کر خور بن یزید نے اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہے میں کوئی مسالحت نہیں کر سکتا اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے زہر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لئے مجودہ لشکر سے کتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کے بعد آئے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا زہر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریائے فرات کے کنارہ پر ہے اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم کتال کریں آپ نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے کہا گیا اس جگہ کا نام اکر ہے آپ نے فرمایا کہ میں اکر سے خدا کی پناہ جاتا ہوں اکر کے لفظی معنی حلاقت کے ہیں نظرین ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعید کو مجبور کر کے چار ہزار فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیج دیا عمر بن سعید نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین کے مقابلہ کی مصیبت سے نجات مل جائے مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلہ کے لیے بھیج دیا عمر بن سعید یہاں پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی آپ نے پورا واقعہ بتلایا اور کہا کہ میں اہل کوفہ کے بلاوے پر آیا ہوں اب اگر ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں عمر بن سعید نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اور عمر بن سعید کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقہ پر پانی بلکل بند کر دو یہ واقعہ حضرت حسین کی شہادت سے تین روز پہلے کا ہے ان حضرات پر پانی بلکل بند کر دیا گیا یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو تیس سوار اور تیس پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا پانی لانے کے لیے عمر بن سعید کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا مگر بالآخر وہ بیس مشکیں پانی کی بھر لائے اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعید کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں عمر بن سعید اس پیام کے مطابق رات کو ملے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ تین صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو پہلی تجویز یہ ہے کہ میں مکہ سے آیا ہوں اور مکہ ہی واپس چلا جاؤں دوسری یہ کہ میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ تیہ کر لوں تیسری یہ کہ یا مجھے مسلمانوں کے کسی سرحد پر پہنچا دو جو حال وہاں کے عام لوکوں کا ہو میں اسی میں اپنا گزر کر لوں گا بعض لوکے نے آخری دو صورتوں کا انکار کیا ہے کہ حضرت حسین نے یہ دو صورتیں پیش نہیں کی عمر بن سعید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بھجا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں فلا ہے یہ خط عمر بن سعید نے ابن زیاد کی طرف پھیج دیا ناظرین یہ تھا واقعی کربلا کے پسے منظر کا پہلا حصہ ناظرین ملتے ہیں واقعی کربلا کے پسے منظر کے حصہ دوم میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ